آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ جو آپ نے کمپیریزن کیا تھا اپی ایل اور پی ایس ایل کا اس کا آپ کریں گے کپی ایل سے کپی ایل سے کیا جائے گا تم اتی دونوں کیا میرے سے معجزانے کرانے رکھے ہو ساری لیگوں کے دیکھو کپی ایل اس دیکھیں ہم مہم نمازکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پرس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اور اس طرح کی چیزیں سب گیجٹس پروپر لگیں گی تو یہ پوری دنیا میں دیکھی جائے گی لیگ اور جب ٹی وی پہ میچ آتا ہے جب دو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پلیئر کا بھی پتہ لگتا ہے کہ اس میں کتنا تپڑ ہے جسے کہتے ہیں کہ انڈر پریشر وہ کیا یہ سیچویشن میں پرفارم کرتا ہے یونگسٹرز بھی اور سینئرز بھی اور پاکستان کے سارے ٹاپ پلیز آپ کے اس لیگ میں ہیں آئیکونک پلیز ہیں پلیٹینم، دن ڈائیمنڈ، گولڈ پک سو یا اس ایکسائٹنگ ٹائم فور اونرز اور ایکسائٹنگ فور لیگ از ویل کمبینیشن بنانے ہے کتنے بیٹسپن، کتنے بولر کتنے اور لاؤنڈر کتنے سپنر کیا چاہیے پھر اس کے بعد وہ نکلیں گے سپانسرز ڈھوڑنے سو یا ایکسائٹنگ ٹائم فور کرکٹ ہم کمپیرزن کرتے ہیں آئی پیل کا اور پی ایسل کا اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ایسل کے اندر جو کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے وہ آئی پیل سے ایک حد تک آگے ہوتی ہے آپ نے چونکہ دونوں کے لیے کام کیا ہے اور دونوں میں آپ کی بڑی انوالمنٹ رہی ہے اب ان دونوں کا کمپیرزن ایک تو تھوڑا سا ہمارے لیے کر دیجئے گا ناجرین کے لیے اور پھر اس کا کمپیرزن کمپیرزن کے لیے دیکھیں آئی پیل اور پی ایسل بڑے لوگ اس کا کمپیرزن کرتے ہیں موادزانہ کرتے ہیں وہاں پر 1.3 بلین لوگ ہیں ہمارے ہاں 220 عرد ملین لوگ ہیں تو وہ مقابلہ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں بڑے کرکٹیٹرز نے کہا کہ ہماری بولنگ ڈیفینیٹلی میں ایکسائٹنگ ہے ای پیل سے بڑا ای پیل میں آبیسی دہول پیکیج اٹسیلف is a massive league it's the biggest league in the world پی ایسل اب نمبر دو پہ آ چکی ہے یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے اور you know it depends کہ ہمارے ہاں پرس چھوٹے ہیں وہاں کا تو I think 80 سے 100 کروڑ صرف جب آپ اوکشن میں جاتے ہیں اتنا ہر ٹیم کے پاس اتنا ہوتا ہے to buy players so all the top players goes there مگن still I think پی ایسل نے جو بھی ہمارے پاس players ملے ہمیں you know فیب مارچ کے ونڈو میں overseas players ملے اس کے وابجود league ایک stand alone کھڑی ہو چکی ہے دنیا کے کرکٹرز بات کرتے ہیں کہ it's professionally done everything پیسے ٹائم پہ ملتے ہیں ہر چیز organized اچھی ہوتی ہے so I think ہی ہے hiccups بہت آئے ہیں آپ سے ڈاؤن آئے ہیں مگر مشکل ٹائم تھا کووٹ ٹائم تھا you know players نے جو ground کے جو you know television کے سارے یہ تھے staff انہوں نے پوری دنیا سے آنا تھا تو ٹائم لگا مگر indian league ہو گئی اور اچھی league ہو گئی اور ڈیسرving champions بنے ملتان سلطان پیسے ٹائم definitely stand alone number 2 اچھا and now what about KPL KPL سے کیا میسج جائے گا دنیا کو آواز سے لگئے KPL سے کیا میسج جائے گا دنیا کو can you hear me I think ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہم چیک کر لیتے ہیں ہم جی سجد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ایک تو tourism کے حوالے سے اور پھر ایک جو پاکستان اور انڈین اوکیپائیڈ کشمیر جو ہے اس کے حوالے سے ایک پاکستان جو ہے وہ جس جگہ جو کشمیر کی بات کرتا ہے ہم نے اپنے دل سے قریب ہے ہمارے کشمیر لیکن وہاں کے جو کشمیر کی حالات ہیں جو قبضہ کیا ہوا ہے بھارت نے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم سارے خون کے حصور ہوتے ہیں تو کیا میسج جائے گا دنیا کو اس ایکٹیویٹی سے دیکھیں بیسیکلی جو KPL ہے یہ پرائیم منسٹر عمران خان کا جو ویجن ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک تو فریڈم میں رہتے ہیں دوسرا انڈیپینڈنٹ ہے ہم اور ہم کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتے یہ اسی کا ایک سیگمنٹ سمجھے آپ اور اگر آپ آئی اوکے کیوں دیکھیں کہ انڈین آکیپائٹ کشمیر جو ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں جن کو یہ اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے تھا وہ تھوڑا سوستی میں رہے ہیں اور انہوں نے اس حد تک نہیں اجاگر کیا جس طرح کے ویسٹرن میڈیا نے یا ہندوستان نے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے اور یہ ایک بہترین چانس ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کارف صاحب کا انیشیٹیو یہ ہے کہ پوری دنیا کو دکھائیں گے ایک تو کشمیر پھر خوبصورتی اس کی اور پھر اس میں کرکٹ ہو رہا ہے تو توریزم والی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کیا کیا ہوں گے توریزم والی بال کا بتایا نا بال کیسے ڈیلیور ہوگی توریزم کی ایکٹیوٹیز جو ہے بال کیسے ڈیلیور ہوگی ابھی تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر سے ایک ڈرون ہے ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ سٹائل سے اس کرکٹ کو شروع کریں چونکہ جہاں سٹیڈیم ہے مزفر آباد کا اس کا ساتھ پیر چناسی پہاڑ ہے جو کہ نو ہزار فوٹوس کٹ آب ہے اور یہ ڈیفرنشل بنتا ہے کوئی سات ہزار فوٹ کا تو ہمارے پیرا گائیڈر پائلٹ جو ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی سے اڑیں گے اور سکائی ڈائیور جو ہیں وہ ہیلیکاپٹر سے جم کریں گے جو جو ٹیمیں کھیل رہی ہوں گی ان کے فلیگ لے کے آکے سٹیڈیم میں لینڈ کریں گے اور وہ بال دیں گے ہرپور آپ لوگوں نے امپائر کو اور اس بال سے وہ کرکٹ شروع ہوگا ہرپور استعمال کی ہے پیر چناسی کا ملکہ پاکستان کا ایسا وہ ایک سپوٹ ہے جہاں پہ دنیا سے لوگ آتے ہیں دیکھنے یہ خیریت سے ہو بڑا اچھے طریقے سے کیونکہ اوپر سے بندہ آ رہا ہوتا در ہوتا ہے اس میں ایک نیا ٹیلنٹ اویس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو دیا ٹیلنٹ آپ کو جم کروانی ہے اوپر سے جو دیا ٹیلنٹ آپ کو ملے گا اس میں وہ یہ کہ پاکستان کے جو سکائی ڈائیور ہے سیویلین سکائی ڈائیور کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آئیں گے تیرہ ہزار فٹ کی بلندی سے آئیں گے اور ونگ سوٹ کے ساتھ آئیں گے اور وہ آ کے سٹیڈیم کے اوپر رائز آپ کریں گے اور پھر وہاں پہ لینڈ کریں گے تو یہ ٹریننگ وغیرہ بھی چل رہی ہیں آپ نے یہ چل رہی ہے یہ ٹریننگ ہماری کے ایک میڈیڈ مہینے سے چل رہی ہے اور آلریڈی میں لاشٹ ویک بھی وہاں فلائی کر کے آیا ہوں سٹیڈیم میں لینڈ کیا ہے ہمارے عمر یوب صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے ہمارے عمر یوب صاحب جو ہے فیڈر منسٹر ان سے بھی فلائنگ کروانی ہے ہم نے ایک فلائنگ ان کو بھی دے دیں ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دیکھیں آکے دیکھیں پاکستان کے کشمیر میں کتنا فریڈم ہے کیا خوبصورتی ہے لوگ کتنے اچھے ہیں جو ایک پرابوگنڈا ہوا ہوا ہے کہ ہمارے جب ہم لیڈ کرتے ہیں مظافرہ بار میں یقین کہیں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں وہ آکے گھر سے لسیل آکے ہمیں دیتے ہیں کوئی بچہ چپس کھا رہا ہوتا ہے وہ دیتا ہے اور اس سائیڈ پہ جا کے دیکھیں بلکل اور وہاں وہ باہر نہیں نکل سکتے اور چھوٹا بچہ سکول جاتے ہوئے بھی اگر کسی فوجی کو یا کسی کو دیکھتا ہے انڈیا ناکیوپائیڈ کشمیر میں تو پتھر اٹھا کے مارتا ہے جوتا اٹھا کے مارتا ہے بلکل لیکن ہمارے ہاں ایک ٹوٹلی فریڈم ہے تو بس یہ میسج ہے ضرور اور یہ ہائلائٹ ہوگا بلکل ہمارا مقابلہ ہمارا مقابلہ پی ایسل سے نہیں ہے کپل is a domestic league ہمارے انٹرنیشنل پلیرز بھی اللہ کئے گئے ہیں جو پانچ سال سے زیادہ ریٹائر ہو چکا ہے ہم نے ٹیلنٹ دودھا ہے دیتا ہے کمپی ایسل بٹین پی ایسل اور کپل 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 ایڈیا اس کے پلیٹفرم بنای یاگ کشمیری آپ نوات کے لڑکوں کو ٹیلنٹ ملے تاکہ پتہ لگے اچھے ہیں تو پی ایسل کی ٹیمیں انہیں پک کریں پی ایسل کی ٹیمیں پک کریں گے انہیں تو پاکستان سے کھیلیں گے تو ان دی اینڈ فائدہ پاکستان کی ہے کہ ہمیں ایک اچھا پلیر اچھا بیٹسپن آپ نوات سے مل جائے ایل بی آئیڈیال رائٹ نا اور بیٹنگ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی نہیں ہماری کافی بیٹنگ جیسا ہے بیٹنگ جنرل میرے خیال میں اور یہ جو ورلڈ کپ آنے والا ہے مجھے تو ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے ڈر ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے دیکھیں باقی دنیا کی ٹیموں کو ان کے اوپنرز ان کے ٹاپ کے چھے بیٹسپن کمبینیشن آپ کو بھی پتا ہوں گے کرکٹ لورو کہ انڈیا کے یہ ہیں انگلنڈ کے یہ ہیں آسٹریلیا کے یہ ہیں نیوزیلینڈ کے یہ ہیں ویسٹ انڈیز کے پتا لگ گئے ہیں کہ یہ ان کے ٹاپ کے چھے پلیئر ہیں بیٹسپن ہمارے ہاں میں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اوپن بابر نے کرنی ہے رزوان نے کرنی ہے فخر نے کرنی ہے کھے شرد جین نے کرنی ہے so we have no idea we have probably four players اس میں بابر بھی ہے رزوان بھی ہے میبی ہفیز بھی لے لو ایک ادا اور شاید کو مرحل نہیں کر رہا ہوں مگر پانچھے کا کوئی آپ کے پاس ہے نہیں پکیا ابھی تک so we don't even know ہماری پلیئنگ 11 کیا ہوگی so that's a worrying sign لیکن ہم ابھی stere میں じゃあ UA and roman میں چلے گئے مجھے لگتا ہے اس سے کچھ تھوڑا فائدہ ہو جائے گا میں یہ وہاں بھی تو کرکٹ کھیلنی ہے نا آئی سپوس بٹیس ایز ایزہ ایز کی with ایسم کی بان میں جائے جو انگلڈ کے خلاف سیریز ہے جس کے بعد ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز ہے آپ کے مورو لیس پندرہ لڑکے یہاں سے نکل آنے چاہیے ملکل اچھا وہ پچیز اور چونکہ آپ نے گراؤنڈ کی بھی بات کی تو جو مظفر آباد میں جو لیگ یہ ہو رہی ہے وہاں کے گراؤنڈ اور پچیز کا تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں تھوڑے ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ ان گراؤنڈ پر ہمیں کس طرح کی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی would it be baller friendly, batting friendly دیکھیں جی فلڈ لائٹ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ تاپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو دوستو بسیم اکرم کو میں ایک سلیور دوں گا اس کے بعد پہلے سلیور دے دوں پھر بتاتا ہوں ریزن کیا ہے تو دوستو پاکستان بھارت کا جو حصہ کبجہ کیا ہوا ہے پیو کے اس کا دو حصے ہیں ایک ہے گلگت بلٹستان اور ایک ہے آزاد کسمیر تو آزاد کسمیر میں پاکستان ایک لیگ کرا رہا ہے جس کا نام دیا گیا ہے کسمیر پریمیر لیگ دوستو کسمیر پریمیر لیگ میں بیسیکلی مطلب پاکستان کے جو پرانے پھٹیچار کرکیٹر ہیں وہ کھیلیں گے اور کسمیر جو پاکستان کے کبجے میں اس کی آبادی ہے تو بیس لاک لیکن وہاں پر چاریس لاک پنجابی بس چکے ہیں تو وہاں کے مطلب یہ کھیلیں گے تو دوستو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لیگ بیسیکلی ہے پروپاگینڈا اور پاکستان کرکیٹ میں بھی کسمیر یوز کرنے والا ہے حالانکہ پاکستان کے کرکیٹر جیسے ساہید افریدی حرام خور اور شوئی بکتر حرام خور اس طریقے کی چیزیں کر چکے ہیں مطلب یہ لوگ آپ کو پتا ہوگا ساہید افریدی نے 2016 ورلڈ کپ کے ایک میچ کے دوران کسمیر کا نام لیا تھا لائف میچ ختم ہوا تھا ساہید مجھے یاد نہیں چندگر میں ساہید محالی میں میس تھا وہ اس کے بعد انہوں نے کسمیر پر کچھ کومنٹ کیا تھا جس کے بعد کافی انڈیا میں وہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا کہ سیٹ اپ شاہید افریدی حرام خور پر یہ چال ہوا تھا شوئی بکتر آپ کو پتا ہمیں سا بھوکتا رہتا ہے شوئی بکتر کی فین فالویں اچھی خاصی ہے اس کے یوٹیوب میں 90% سبسکرائبر انڈیا ہے اور انڈیا سبسکرائبر ہونے کے بعد بھی وہ بھوکتا رہتا ہے شوئی بکتر کسمیر کو لیکھا بہت بارگجوائے ہند اور فالانے ڈھکانے بات ہے کر چکا ہے شوئی بکتر تو مجھے ان کی پرانی باتوں پر جانا نہیں ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے اگر آپ ان کے ڈائی ہٹ فین ہیں اور آپ کو یہ ریالٹی نہیں پتا ہے تو لیکن وسیم اکرم رمیز رازہ یہ کچھ ڈیفرینٹ پلیئر ہے یونس خان یہ کچھ ڈیفرینٹ پلیئر ہے مطلب مچیور کرکیٹر ہے ان کو کرکیٹ کا پتہ ہے کرکیٹ کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں یہ کبھی کرکیٹ میں پولیٹکس کی باتیں نہیں ہو سڑتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوا ہندوستان کے کرکیٹر ہوگا ہے بڑے مچیور کرکیٹر کئی لوگ ہیں سچین تیندلکر ہیں اور بہت سارے ایسے کرکیٹر ہیں اب جو پولیٹکس میں آ چکے ہیں تو پولیٹکس کی بات کریں گے ویسی کلی گمبیر اب تو وہ پولیٹکس میں ہیں تو ایکٹیو پولیٹکس میں بی جے پی سے سانسات ہیں تو وہ تو بات کریں گے لیکن میں مچیور کرکیٹ کی بات کروں جو ابھی کرکیٹ سے ہی جڑے ہوئے وہ کبھی اس طریقے کی بات نہیں کرتے ہیں اسی مطلب اسی ٹرینڈ کو بھرکرا رکھتے ہو وسیم اکرم رمی زیادہ یہ لوگ بھی اسی طریقے کی بات کرتے ہیں اب وسیم اکرم سے یہ سوال پوچھا گیا انکر دورا کی کسمیر پریمیر لیگ کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے کسمیر سے اس کو کیا ہوگا یہ وہ تو انہوں نے بڑے بیسیکلی آرام سے اس سوال کو پہلے تو مائک کے کارن ٹالا پھر اس کے بات آپ نے دیکھا بڑے آرام سے بولا کی نہیں میں نہیں دینا چاہتا اس کا جباب مطلب آپ ان کے فیشل ایکسپریشن دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بولا تو کچھ پنجابی ہوئے جو بھی ہے مجھے سمجھ منایا ہے وہ ورڈ لیکن انڈاریکٹلی وہ اس بات کو نہیں دینا چاہ رہے تو کیوں دے وہ وہ کون ہے ان کو کیوں وہ کسمیر کے معاملے میں پڑے تو دوستو یہ مطلب میچیوٹی کہلاتی ہے شویب اکتر لوگ شاید افریدی لوگ یہ لوگ تو مطلب دماغ ان کا گھٹنوں میں ہے گھٹنے ان کے حویثہ خراب رہتے ہیں تو چلیے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے کسمیر پریمیر لیگ پاکستان کا ایک نیا پروپیگنڈا بہت جلدی دیکھے گا آپ کو تو دھنے بات ویڈیو دیکھنے کے لیے جہن